اسلام علیکم ایریون میں ہوں آپ کا ہوسٹ زید کی زید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی فوریوہ تو آج ہم جس انسان یا جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے ایراس استراتوس یا ایراس استراتس جو بھی آپ بولنا چاہے ہیں ان کو فادر اور فیزیولوجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جو ہم آج بات کرنے والے ہیں جن ٹاپکس پہ وہ ہیں ان کی تعریف ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا فضل و کمال جو بیسکلی ہم ان کو آج کور کریں گے اب ہم ان کے تعریف یا انٹرڈکشن کی بات کریں تو یہ حضرت جو ہیں یہ ہیرو فیلس کے بعد سکول آف الیکزینڈریا کے اندر دوسرے بہت بڑے اور بہت فیمس جسے آپ کہہ سکتے ہیں شخصیت تھے ایک طبیب تھے انہیں ایناٹمی اور فیزیولوجی جو ہیں ان دونوں سبجیکس کی فیلس کے اندر بہت زبردست کام کرا خاص طور سے فیزیولوجی کے اندر جو انہوں نے ریسرچ وغیرہ کریں کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نام ہوا اور فیزیولوجی کی فیلس کے اندر یہ ہیرو فیلس کے جونئر تھے لیکن ان کی پرسنل جو تحقیقات وغیرہ تھیں اس کی وجہ سے ان کا نام بہت زیادہ بلند ہو گیا اور انہیں فادر اور فیزیولوجی کے نام سے جانا جانے لگا اب ہم ان کی تعلیم و تربیت یعنی کہ ایڈوکیشن وغیرہ کے بارے میں بات کریں تو ان کے والد اور والدہ دونوں ہی طبیب تھے ان کے جو پہلے استاد تھے ان کا نام تھا میٹرادورس اور ایتھینس میں ان کی ابتدائیہ انیشل جو سٹیڈیز تھی ہیں ایڈوکیشن تھی وہاں سے سٹارٹ ہوئی بعد میں پھر یہ سکول آف الیکزینڈریہ میں گئے وہاں کے میوزیم سے یہ جڑ گئے اور وہاں پھر انہوں نے اپنی باقی آگے کی جو تعلیمات وغیرہ ہیں وہ حاصل کریں ہم ان کے فضل و کمال کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ڈاکٹر تھے ایک رائٹر تھے ایک فلوسفر تھے یعنی کہ طبیب مصنف و محقق تھے جیسا میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا کہ انہوں فیزیولوجی جو ہے ان دونوں سبجیکٹس اور ان دونوں فیلز کے اندر انہوں نے بہت کام کرا خاص طور سے فیزیولوجی کے اندر انہوں نے بہت زبردست اپنی ریسرچز بغیرہ کری ہوں شہرت حاصل کری اور ان کا جو فضل و کمال ہے اس کے آپ مثال دیکھیں گے تو اس کا اندازہ ایسے لگائے جا سکتا ہے کہ اپنے وقت کے مشہور طبیب ارستو یا اریسٹوٹل جنہیں آپ کہتے ہیں اس نے اپنی جو بیٹی ہے اس کو ایراسستراتوس کے نکاح میں دیا جی ان کے داماد تھے جو فضل و کمال ہے اس کے سب ٹاپکس یہ سب پوائنٹس جن پہ ہم بحث کرنے والے ہیں یا بات کرنے والے ہیں وہ ہیں کہ ایراسستراتوس اور منافلازہ یا بحیثیت محق تک دوسرا جو ہے وہ بحیثیت طبیب اور تیسرا لازلی بحیثیت مصنف یا رائٹر فرسٹ جو ان کا سب ٹاپک ہے جو ہے ایراسستراتوس اور فیزیولوجی اور منافلازہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے فیزیولوجی کو بلکل ایک الگ فیلڈ بتایا اس کی الگ بیسیس رکھی ہیں بیسیکلی اس کو ایک الگ فن بتایا اور اس کی بنیاد بھی رکھی ہیں انسانوں کا اور جانوروں کا سٹرکچرل اور فنکشنل کمپیرٹیو انہوں نے سٹڈی کرا انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو انسانوں کا دماغ ہوتا ہے برین وہ جانوروں کے دماغوں سے زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ آلہ ذہنیت رکھتا ہے بہتر منٹالیٹی رکھتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی کہ انسان کا جو کمپلیکس برین ہے وہ ہی اس کی اچھی ذہنیت ہے آلہ ذہنیت کا سبب ہے اور اس کی تحقیقات کے بارے میں ہم دیکھیں تو وہ یہ اس نے دماغ کے سٹرکچرل کے بارے میں بتایا دماغ کے فنکشنز کے بارے میں بتایا آساب کے فنکشنز بتایا دل جو ہے اس کے فنکشنز بتایا بلڈ ویسلز جو ہیں ان کے فنکشنز بتایا یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی آرگنز ہیں باڈی کے اندر ان کے اندر آٹریز کا وینز کا اور آساب کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فنکشنز کو پروپرلی انجام دے سکیں اس نے بلڈ ویسلز کو ان کے فنکشنز کے بیسز کے اوپر الگ الگ ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا اس نے یہ ایکسپلینیشن دی کہ جو آرٹریز ہیں وہ ہارٹ سے نکلتی ہیں اور جو وینز ہیں وہ لیور سے نکلتی ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ جو وینز ہیں اس کے اندر غزہ جو ہے وہ خون کی شکل میں ہوتی ہے جو لنگز میں جاتی ہے اور وہاں پہ وہ انفیوز ہوتی ہے ملتی ہے وائٹل سپیرٹ یا پھر روح حیوانی سے کے بعد وہ برین میں جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ تبدیل ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے منٹل سپیرٹ کیا یا پھر روح نفسانی کے اندر یہ روح نفسانی جو ہے یہ پورے باڈی کے اندر سپریڈ ہو جاتی ہے اور اسے سپریڈ کس کے ذریعے جاتا ہے آساب کے ذریعے پوری باڈی کے اندر اسے سپریڈ کر دیا جاتا ہے اس نے بلڈ کے سرکولیشن کو ایکسپلین کرا آرٹریز کے بارے میں وینز کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کیا پلیری جو ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہارٹ کے اندر جو ویلز ہوتے ہیں ٹرائکسپیڈ اور سیمیلینر ویلز ان کے بارے میں اس نے بتایا ان کے فنکشن باتایا یہ بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یا یہ جو پارٹس ہیں ہارٹ کے یہی بلڈ کی یونی ڈیریکشنل فلو کے زمیدار ہوتے ہیں پھر اس نے بلڈ ویسل جو ہیں ان کو ان کے آرگنز کے نام سے الگ الگ نام دیئے ایسے کہ پلمونری آرٹری پلمونری وین ہپیٹک آرٹری رینل آرٹری گیسٹرک آرٹری اور اور بہت ساری ہیں آپ کے پاس لیسٹ ہے پھر اس نے اپیگلوٹس جو ہے اس کا فنکشن باتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کھانے کو ٹریکیہ کے اندر جانے سے روکتا ہے اس نے میدے کے جو فنکشن سے اس کے بارے میں بتایا کہ گرائنڈنگ کے علاوہ اس کے اندر ڈائیجیشن اور میٹابلزم یہ دونوں چیزیں بھی ہوتی ہیں اس نے پیتھالوجیکل ناٹمی جو ہے اسے اس نے انٹریڈیوز کروایا مونیا کے اندر لنگز میں ہونے والے مورفولوجیکل چینجز جو ہیں وہ اس نے بتایا اسائٹس اور سیروسس آف لیور جو ہے ان کے اندر آپس میں کیا ریلیشن ہے اس نے اسے بھی بتایا اور فیزیولوجی کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں جس میں اس نے بہت زیادہ اپنا زبردہ سالہ کالا کانٹریبیشن دیا لیکن سپیسیفک جو خاص ہے وہ فیزیولوجی ہے اب ہم بات کریں گے اس کی ایز ای ڈاکٹر بحیثیت طبیب یہ جو ہے ایک بہت اچھے طبیب تھے اچھے طبیب تھے بکرات کے نظریات سے کچھ اختلاف رکھتے تھے لیکن جو بکرات کے اصول علاج ہیں ان کو یہ فالو کرتے تھے یہ علاج کے اندر قیاس کے قائل نہیں تھے اور پریونشن جو ہے ہیلتھ کی اس کے اوپر یہ زیادہ زور دیتے تھے اس کو زیادہ پسند کرتے تھے علاج بالغزہ کو بہتر سمجھتے تھے اور علاج کے لیے ایکسرسائز یعنی کہ ریاضت اور ہمام ان دونوں چیزوں کا یہ استعمال کیا کرتے تھے یا پھر اکثر استعمال کیا کرتے تھے اپنے پیشنٹ کے علاج کے لیے تیز دباؤں سے اور فسد سے یہ کوشش کرتے تھے کہ بچیں ان کی دلچسپی سرجری میں بھی بہت تھی اور بہت آسانی سے یہ کسی سیمن جو ہے اس کا آرام سے ڈسیکشن جلدی سے کر لیتے تھے خاص روح سے اپڈومین وغیرہ کا اور انہوں نے اس شیپڈ کیتھیٹر جو ہے اس کو انٹریڈیوز کرا تھا اور آسلی اب ہم بات کریں گے وہ ہیں ایز ای مصنف ایز ای رائٹر تو انہوں نے سکسٹی سے زیادہ کتابیں لگی تھیں ساٹھ سے زیادہ لیکن بدقسمتی سے ان کتابوں کو محفوظ نہیں رکھا ہم کہہ سکتے ہوں کہ سیف نہیں رہ پائیں وہ ان ٹاپکس پہ انہوں نے اپنی کتابیں لگیتی ان کی لسٹ یہ ہے آپ کے سامنے لغت العدویہ تشریح مہیت الامراز حمیات استسقہ حفظان صحت وغیرہ یہ قابل بیان جو تھی قابل ذکر ان کی ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں تینکیو بیڈی مچ السلام علیکم